سروات کرتے ہیں آج کی نیوز پیپر کی ہم پی آئی بی کے ساتھ میں پی آئی بی کی پہلی نیوز ہم دیکھنے والے ہیں گنگا ندی سے سمبندیت گنگا ندی سے سمبندیت بات ہیں سب سے پہلے ہم میپ کے مادیم سے سمجھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ نیوز میں کون کونسی باتیں بتائی گئی ہیں یہاں پر ہم میپ کے مادیم سے گنگا ندی تندر کو سمجھ سکتے ہیں یہاں پر آپ جو موٹا دارک کلر دیکھ رہے ہیں یہ گنگا ندی ہے اور باقی جو پتلی پتلی لائنہ دیکھ رہے ہیں اس کی سائق ندیاں ہیں جیسے کی ایک ہو گئی چمبل بیتوا کین یہ چمبل بیتوا کین کس کی سائق ندیاں ہیں یمنا کی اور یمنا ندی نکلی ہے یمناتر ہیمانی سے پھر یمنا ندی جاکر کی مل جاتی ہے پریاغ راج میں دونوں کا سنگم ہوتا ہے اور بھی ہم سائق ندیوں کی بات کریں تو گومتی، گھاگرہ، گنڈک، کوسی نیچے کی طرف سون ہے دامدر ہے اوپر کی طرف میں ہم جاتے ہیں تو گومتی، گھاگرہ، گنڈک اور کوسی گنگا ندی ہی جب بانگلہ دیس میں پرویز کرتی ہے تو یہاں پر بانگلہ دیس میں اس کو پدما کے نام سے جانا جاتا ہے برمو پتر اور گنگا دونوں ندیاں آپس میں ملتی ہیں بانگلہ دیس میں پھر بانگلہ دیس سے ہوتے ہوئے کہاں گرتی ہے یہ بنگال کی کھاڑی میں چلے جاتی ہے اب ہم اس کے بھوگول کو دیکھ لیتے ہیں گنگا ندی تندر گنگا ندی اترہ کھنڈ کے اترہ کاسے ڈسٹک میں گومک کی نکٹ گنگوتری ہیمنت سے گنگوتری ہیمنت سے بھاگی رتی کے روپ میں نکلتی ہے مطلب گنگا ندی کا جو ادگم ستھل ہے اس کو بھاگی رتی کے روپ میں جانا جاتا ہے دیو پریاغ میں الکنندہ اور بھاگی رتی کہاں پر دیو پریاغ میں الکنندہ اور بھاگی رتی جب آپس میں ملتی ہیں اس کے سنگم کے بعد سنیوکت جو دھارہ ہے گنگا کے نام سے جانی جاتی ہے سرو میں ہم اس کو کیا بولتے ہیں سرو میں اس کو بھاگی رتی کہتے ہیں بعد میں پھر یہ بھاگی رتی دیو پریاغ میں جا کے الکنندہ کے ساتھ مل جاتی ہے دونوں کا جو سنگم ہے اور ایک جو دھارہ بن رہی ہے اسی کو ہم گنگا ندی کہتے ہیں الہباد کے نکٹ سے گنگا یمنا سے ملتی ہے الہباد کے پاس میں گنگا اور یمنا کا سنگم ہوتا ہے جس کو ہم سنگم یا پی پیاغ کہتے ہیں جب یہ پسچم منگال میں جاتی ہے تو گنگا دو بھاگ میں بڑھ جاتی ہے ایک ہے ہگلی الگ ہو گئی اور جبکہ جو مکھے دھارہ ہے بھاگی رتی کی روپ میں آگے بڑھتی جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بنگال ہے یہ ہگلی اس سے الگ ہو گئی باقی کا جو اس کا حصہ بچا ہوا ہے وہ کس کے روپ میں آگے بڑھتی ہے بھاگی رتی کی روپ میں بڑھتی ہے برمہ پتر ندی بانگلہ دیس میں جمنا کے نام سے ٹھیک ہے کہاں ملتی ہے بھاگی رتی مطلب گنگا میں ملتی ہے ان کی سنیوکت دھارہ کو پدما کہتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر میپ میں دیکھ رہے ہیں پدما نام رکھا گیا ہے سنیوکت دھارہ کس کی کس کی برمہ پتر کی اور گنگا ندی کی سنیوکت دھارہ کو کیا کہا جاتا ہے پدما کہا جاتا ہے پدما ندی میں بانگلہ دیس میں میگنا ندی ملتی ہے پدما ندی میں ایک اور ندی پھر مل جاتی ہے اس کا نام کیا ہے میگنا ریور اور چھوٹی چھوٹی دھارہ میں بٹنے کے بعد بنگال کی کھاڑی میں گنگا ندی اپنے پانی کو بھی سرجت کر دیتی ہے گنگا اور برمہ پتر کا ڈیلٹا وشو کا سب سے بڑا ڈیلٹا مانا جاتا ہے اس کا وستار ہوگلی اور میگنا ندیوں کے بیچ میں ہوا ہے سندری برکش کی ادھکتہ کے کارڈ اسے سندر ون ڈیلٹا کہا جاتا ہے سندر ون ڈیلٹا کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہاں پر سندری نامک پیڑ پودھوں کی سگھندہ ہے ڈیلٹا کی ادھی ہم بات کریں ندی جب ساگریا پھر جھیل میں جا رہی ہے اپنے پانی چھوڑ رہی ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے کم ہو جاتی ہے اسی کے کارڈ اس کے مہانے پر اس کے ملوے کا نچھے پھونے لگتا ہے وہ جو جو اپنے ساتھ میں لے کر کے آئی تھی دھیرے دھیرے کر کے دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنے مہانے پر جمع کرتے جاتی ہے جس سے وہاں ویسے اس پرکار کا اسطحل سوروپ نرمار ہوتا ہے اسی اسطحل کو ڈیلٹا کہتے ہیں ڈیلٹا کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے جمین ہی ہے لیکن یہ جو جمین ہے ندی کے دوارہ بہائی گئی مٹی سے بنی ہوئی ہے اس لئے ہم اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں یہ یہاں سے بہت ہی امپورٹنٹ سہایق ندیوں کی بات کریں تو یہاں پر کلر فل پکچر میں دکھایا گیا ہے یہ جو موٹی موٹی ہے بیس سے جو گزر رہی ہے یہ مین ریور ہے گنگا ریور یہ گنگا ریور ہو گئی ایک تو ہے یمنا ریور یمنا ریور اس کی سب سے لمبی ٹرائی بوٹیو ریور ہے سہایق ندی ہے اس کی سب سے لمبی الہاباد میں جا کر یمنا اور گنگا آپس میں ملتی ہیں پھر آپ اوپر کی طرف دیکھو جاؤ گی کس کی طرف میں جا رہے ہیں آپ اتر کی طرف میں جا رہے ہیں نورت کی طرف میں جا رہے ہیں نورت سے آپ بڑھ رہے ہیں پورپ کی طرف تو رام گنگا ورود گومتی گھاگرہ گنڈک بوڑھی گنگا کوسی مہانندہ برہمہ پتر اور میگنا نیچے کی طرف سے کون کون سی ندیہ ملتی ہیں تو یدی ہم رائٹ ہینڈ سائٹ کی بات کریں تو یمنا ٹوس سون ہوگلی یہ نیچے کی طرف سے ہم نے یہ جو پکچر دیکھے تھے یہ والا جو حصہ ہے اس کا یہ لیفٹ والا حصہ ہو جاتا ہے یا پھر جس کو ہم بایاں حصہ بھی بولتے ہیں اور یہ والا جو حصہ ہے اس کا دائیں والا حصہ ہو جائے گا یا پھر جس کو رائٹ ہینڈ بولتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سے کون سی ندیہ سائٹ جو مل رہی ہیں اس کے علاوہ لیفٹ ہینڈ سے کون سی ندیہ مل رہی ہیں یہ سب یہاں پر بتایا جاتا ہے تو اترہ کھنڈ کے سب سے فیمس ٹورج ڈیسٹینیشن ریسی ایس میں گنگا ندی پردیس کا پہلا گلاس فلور بیج بنایا جائے گا لچمڑ جھولا کے برابر میں بننے والے اس بریج کا فرض مجبوط پاردرسی کانچ کا بننے والا ہے چورانوے سالوں سے ریسی ایس کی پہچان بنے لچمڑ جھولا کو سرکشہ کارڑوں سے جولائی 2019 میں بند کر دیا گیا تھا نیوز کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر گنگا اتصاو یہاں پر بات کری جاتی ہے گنگا اتصاو ندی مہا اتصاو چار نومبر 2022 کو سیلیبریٹ کیا جائے گا تو اسی کو لے کر کے یہ نیوز سبھی ہم تھوڑا سا بیسک بیک گراؤنڈ دیکھنے والے ہیں گنگا اتصاو کی پرشت بھومی مطلب گنگا فیسٹیولز کی بیسک بیک گراؤنڈ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں شروع میں یہ جو اتصاو تھا سال 2017 میں ایک سام گنگا کے نام میں نام کے روپ میں کچھ کچھ سٹیک ہولڈر کو کچھ کچھ لوگوں کو اس کارکرم میں سامل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سے آجن کی روپ میں چالو ہوا ہے پھر بھارت جرمنی کے سہیوگ سے ایک انتر راشتی سنگ بن گیا اس کی ہیلپ سے یہ کارکرم بعد میں 2018 میں بال گنگا میلا کی روپ میں وکسیت ہوا تھا سب سے سروع میں اس کا نام تھا ایک سام گنگا کے نام پھر بعد میں اس کا نام پڑا بال گنگا میلا 2018 میں بال گنگا میلا 2018 کا آئیوچن HCL فاؤنڈیشن کی سہیوگ سے کیا گیا تھا پھر سال 2019 میں یہ کارکرم ایک کارنیوال کی روپ میں آگے بڑھا مطلب اسکولی چھاتر اور اس میں یوہ لوگوں کو سامل کرنے کی دیسہ میں ہمارا درشتی گونڈ تھا اس کے ساتھ ساتھ ہجاروں لوگوں کو کبیس میں بھاگیداری ہم نے دکھایا گنگا 2020 کی بات کریں تو اس کا جو تیس کا سنسکرڑ تھا تین دیوسی ورچول مادہم سے مطلب یہ آن لائن ہوا تھا ویڈیو کانفرینسنگ کے مادہم سے اور لگاتار ندی مہد صاحب کی روپ میں اس کے اکار میں پھر بدھی ہو دہی رہی ہے اس کے بعد والی پی آئی بی کے جو نیوز آئی ہے وہ سائنس سے ریلیٹ کرتی ہے یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں آپ اپنے کبھی گرائنڈنگ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لوہار کو دیکھائی ہوگا لوہار کیا کام کرتا ہے اپنے اوجاروں کو پینا کرنے کے لئے ڈھائینڈر میں اس کو گھستہ ہے اب یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے جو گرائنڈر ہوتا ہے گرائنڈر کا جو ویل ہوتا ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں جو کی کٹنگ کرنے کا کام کرتے ہیں متل کو باریک باریک برادوں کے روپ میں اس کو کٹتے ہیں باریک باریک چھوٹے چھوٹے کڑوں کے روپ میں گھر سرنک مادہم سے کٹتے ہیں تو تو جس مٹیریل سے گرائنڈر بنتا ہے وہ کئی ٹائپ کا ہو سکتا ہے تو یہاں ہم الگ الگ ٹائپ کو ہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو انڈیجینیسلی روپ سے ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا تھا آئی آئی ٹی مدراز کے دوارا اور آج انہوں نے سمبھاؤ کر دیا ہے کہ ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں نیو جنریسر کے سپر ایبریسیو ٹول سپر ایبریسیو ٹول گرائنڈنگ کا جو پہیہ ہوتا ہے ایبریسیو کڑوں سے مل کر کے بنا ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم ایبریسیو ٹول بول رہے ہیں تو ایک نیا ڈیولپڈ ٹیکنولوجی نیو لی ڈیولپڈ ٹیکنولوجی can now produce نیو جنریسن ملٹی پوائنٹ سنگل لیئر سپر ایبریسیو ٹول ہم نے ایک ایسی ٹیکنولوجی کو ڈیولپ کیا ہے جس کے مادھیم سے ہم نیو جنریسن کی ملٹی پوائنٹ یا پھر سنگل لیئر سپر ایبریسیو ٹول کا وکاس کر سکتے ہیں اور ایڈوانس گرائنڈنگ اپلیکیشن نئے نئے اپلیکیشن نئے نئے جگہ پر یادی ہمیں گرائنڈنگ کرنا ہے نئے نئے انپریوک کرنا ہے تو ان جگہوں پہ یہ مٹیریل بلکل بڑھیا رہنے والا ہے اس سے کیا ہوگا ہائی پروڈکٹیویٹی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ میں اینرجی ایفشینٹ مٹیریل ریموول ریکوائرمنٹ بھی ہمارا پورا ہو جائے گا مطلب کی ہماری بجلی کی بچت ہونے والی ہیں اس کے علاوہ اس سے دی آپ گرائنڈنگ کریں گے کٹنگ کریں گے تو اس میں بہت ہی جیادہ سدھتا ہم کو دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ میں جس گرائنڈنگ ویل کا استعمال کر رہا ہوں ابھی میں دس ٹول ہی اس سے گھس پاتا تھا تو میری جو کیپسٹی اب وہ پڑ جائے گی دس کی جگہ بیس ہو جائے گی اس کے علاوہ ٹیم کی طرف سے ریکمنٹیشن دیا گیا ہے اپلیکیشن اسپیسپک ایڈوانس کوٹنگز کا تو یہاں پر ویگیانک لوگوں نے کوٹنگ کی طرف بھی دھیان کھیچا ہے تاکہ ہم ڈبلپ کر سکیں نیو جنریشن کے سپر ایبریسیو ٹول کو مطلب کی کوٹنگ کے مادھیم سے کوٹ چڑھا کر کے ہم یہ ٹول بنانا چاہتے ہیں نیا جو فارمولیشن رہے گا اس کے مادھیم سے ہمیں ٹول میں ایکسلینٹ بلینڈ آف سٹرینڈ پرابت ہونے والی ہے کافی مجبوط رہے گا یہ جھٹکے وغیرہ سہے گا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو ٹول ہے ویئر ریجسٹینس رہے گا ویٹنگ کیریکٹرسٹک ویٹنگ کیریکٹرسٹک کس کو بولیں گے ability to spread well in a liquid state جب یہ ترل ہوتا ہے تو بڑیہ طریقے سے یہ فیل جاتا آپ جیسا چاہے ویسا اس کی کاشٹنگ کر سکتے ہیں ڈھلائی کر سکتے ہیں spread well in liquid state with low contact angle on solid super abrasive during bracing 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 کے ٹائم میں بھی اس میں کافی آسانی چاہتی ہے grid planting grid planting کیا ہے planting یا پھر pacing of grids in predefined coordinate position on grinding wheels working surface grinding wheel کی جو working surface ہوتی ہے یہاں پر यदی آپ placing کرتے ہیں کس کی grids کی in predefined coordinate position کہاں کہاں پر مجھے grid بنانا ہے grid جو ہوتے ہیں grinding میں size کو بتاتا ہے कि آپ کا آپ کا جو size رہے گا grains کا وہ کس type سے رہنے والا ہے آگے بتایا جا رہا ہے यदی ہم संशेब میں کہیں nut cell کا مطلب ہوتا ہے संशेब these abrasive tools can be produced using active bracing technology संशेब मेरी ہم بات کریں تو اس پرکار جو super abrasive tools होतے ہیں इनका उत्पादन किया जाता है active bracing technology का इस्तमाल करके with remarkably striking attributes of high crystal exposure above bond level तो joint strength है और wear resistance characteristic है इस प्रकार के bond की bond कैसे कर के बनता है cutting वाले जो कर है उसमे जब आप चिप चिप कोई पदा joint करने वाला मिलाते है तब जाकर कि यह bond बन जाता है तो bond जो है bond के आपर कुछ खास बात बताई जाती है इसके बाद सुप्रीम कोड ने अप होल्ड कर दिया है डेथ पेनाल्टी इसकी रेड फोर्ट अटेक कन्विक्ट मतलब की जो डेथ पेनाल्टी है उस सजा को सुप्रीम कोड की दरब से बरकरार रखा गया सुप्रीम कोड ने फॉर दा सेकेंड टाइम दूसरी बार डिस्मिस कर दिया है एक पेटिशन को बाई डेथ रो कन्विक्ट मुहम्मद आरिफ अलियास अस्फाक मुहम्मद आरिफ अलियास अस्फाक को अवार्ड किया गया था प्रोवाइट किया गया था इसको अस्फाक को रेट फॉर्ट अटेक केस में दोजार में तीन जजज की बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे चीप जश्टिस ओफ भारत के उपर हमला था इंटिग्रिटी सोवर्निटी यूनिटी के उपर हमला किया गया था बताया जा रहा है यह जो व्यक्ती है इसने क्या काम किया था रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसने गोलीबारी का काम किया था इसके बाद फिर इसके उपर केस चलता है असफाक वास फांड गिल्टी इन 2005 अटेक इन सेंटेंस टू डेथ इसके बाद इसको सज़ा सुनाई गई थी किसकी फासी की सजा इसके बाद कुछ कुछ अपील्स की गई कहा पर दिल्ली हाई कोट में एंड सुप्रीम कोट में तो जो सुप्रीम कोट में और दिल्ली हाई कोट में आप किये थे यहां से आप फैल हो गए अर्लियल रिविव पीटिशन टू रिवर्स देथ पेनाल्टी वर आलसो अंसिस्ट इसके अलावा भी वो चाहते थे की रिवर्स हो जाए रिविव हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमे भी वो फैल हो इसके बाद वाली जो नियूस हम देखना वाले फ्रेंट पेज की वो साइन्स से रिलेटिड है गोल्ड मस्रूम कॉम्बो की हदी हम बात करें इसके माध्यम से हम जो ड्रुग की डिलिवरी है बॉड़ी में जिस इस्थान पर आप दवा डालना चाहते हैं वाहाँ पर भीज सकते बोडो लैंड यूनिवर्सिटी का जो कलिबरेटिव वर कर रहा था किस पर फंगस पावर्ड बायो सिंथे साइड नैनो गोल्ड पार्टिकल के उपर में इंटरनेशनली तोर पर इसको पेटेंट प्रोवाइड किया गया है हम जो मेडिसीन यूज करते हैं बहुत जल्दे ही मेडिसीन में सून है ट्रेसिस ओफ अल्ट्रा माइको इस्प्रोफिक गोल्ड पावर्ड तो जो मेडिसीन है बहुत जल्दी ही क्या बताया जा रहा है कि निसान हमें निसानी दे सकते हैं अल्ट्रा माइकोपिक गोल्ड पावर्ड बाई सूपर मश्रूम और ग्रेटर एफिकेसी अल्ट्रा माइकोपिक جو گولڈ ہے کس کے دوارہ پاورڈ کیا گیا ہے سوپر مسروم کے دوارہ گریٹر اپکیسی کے نسان یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں کورڈی گولڈ نینو پارٹیکل سوٹکٹ میں کہیں تو سی او آر ایو این پی ایس یہ آؤٹکم ہے ریجلٹ ہے کالیبریٹیو ایکسپریمنٹ کیے گئے تھے سائنٹسٹوں کے دوارہ فور انڈین انسٹیوشن سے انہوں نے ارن کیا ہے انٹر نیشنل پیٹینٹ جرمنی کے دوارہ ان کو پیٹینٹ مل گیا ہے اپنے کام کے اوپر یہ جو نینو پارٹیکل ہوئے ہیں ان کو ہم کہاں سے لیے ہیں دو تین جگہ ہے جہاں سے ان کو نکالا گیا ہے یہاں پر ان کے نام بتائیں گولڈ سالٹس اور ایک کارڈی سیپس could make drug delivery in the human body faster and sure ایک دم کنفرم طریقے سے آپ drug کی delivery کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جلدی سے جلدی drug کی delivery اب اس کے ماردھم سے سمبھا ہو پائے گی گولڈ سالٹس آر آئیکونک کیمیکل کمپاؤنٹس اور گولڈ جنرلی یوزد ان میڈیسین سیکنڈ نمبر پہ بات کرتے ہم گولڈ سالٹس کی تو یہ ایک کیمیکل کمپاؤنٹ ہوتا ہے رسائن ایک کمپاؤنٹ ہوتا ہے اس کا گولڈ کا اس کا یوز ہم جنرلی کرتے ہیں میڈیسین نیرمان بیٹر پینیٹریسن کی بات کری جاتی ہے مطلب کی اس کا جو اثر ہے بہت بڑھیا رہنے والا ہے پینیٹریسن ان دہ سیلز is more when the drug particles are small ایک اچھی بات یہ کہی جاتی ہے drug کے جو پارٹیکل ہیں جتنے چھوٹے سے چھوٹے رہیں گے اتنی ہی جیادہ سیل پر وہ اثر کارک رہتے ہیں کارڈی سیپس ملیٹریز جس کو ہم سپر مسروم کہتے ہیں اس کی جو tremendious tremendious مطلب عدبود medicinal جو پروپرٹی اس کے چلتے چلتے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سپر مسروم بولتے ہیں ایڈز بائیو ایکٹیو کمپونینٹ ٹو سنثیس آف گولڈ نینو پارٹیکلز اور بیٹر پینیٹریسن یہ کیا ایڈ کر دیتا ہے بائیو ایکٹیو کمپونینٹ کس کو سنثیس آف گولڈ نینو پارٹیکلز تاکہ زیادہ سے زیادہ پینیٹریسن کا کام ہو سکے اس کے بعد جو نیو سو جسٹ فور ہمارے نولیج کے لیے ہیں گارو ٹرائیبل کمپنٹی کی ہم بات کر رہے ہیں گارو جنجاتی انہوں نے پرپورمنس کیا تھا وانگلہ ڈانس کا پراملہ ڈانس کی پرستوطی دی تھی on the banks of اومیم لیک میگھالے on thursday تو اومیم لیک میگھالے میں انہوں نے یہ پرستوطی دی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی